جائیں دوستو میں امزٹ خان خان سلی سنٹر کی یوٹیوب چینل پر آپ کو سواگت کرتا ہوں دوستو آج جو میں لیا ہوں وہ ہے آپ کا مور کالین کلا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کلا میں جو استحاپت کلا اور مورتی کلا سمبندیت میں نے آپ کو جانکاری دی تھی آج جو میں بات کروں گا وہ ہے مور کال سے سمبندیت جو پراملی جانکاری ہے وہ آپ کو ہم جانکاری دیں گے اور یہ جو جانکاری ہے یہ آپ جان لیں کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے یہ جو بھی کلا سے سمبندیت اقزام ہوتا ہے چاہے ٹی جی ٹی ہو پی جی ٹی ہو یا ان وی ایس کے وی ایس یا ادر جو بھی ہوں نیٹ جاری فالے بھی ان سب ہی میں یہ آپ کو فائدہ ملے گا یہ ہنڈر پرسن گارنٹی ہوئی ہے تو سب سے پہلے آئیے ہم بات کرتے ہیں مور کالین کلا مور کال کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک مور کال مور کال مور کال سامراج کی اسٹھاپنا مور کال سامراج کی اسٹھاپنا اسٹھاپنا اس کی چندرگپت چنگت مور نے لگ بھگ چوتھی شتابدی میں چوتھی شتابدی ایسا پور میں اس کی اسٹھاپنا کی تھی باتھے جانے سمرات اشوک تو سمرات اشوک نے دھیان دیجئے گا سمرات اشوک نے جو مور سامراج کے لئے جو کام کیا ہے وہ کسی بھی مور شاشک نے نہیں کیا ہے اس نے ہر چھتر میں اس نے وکاس کیا ہے یا یہ کہہ لیجے کی مور سامراج کا جو چرموتکش اگر ہم کو کہیں دیکھنے ملتا ہے تو وہ کس میں ملتا ہے وہ سمرات اشوک کے سمجھ ملتا ہے اس کا سمرات بھی وستار کافی تھا اس نے کلا کے چھت میں بہت سا ورک کیا ہے کلا کے چھت میں ابھی لیک اس نے جاری کیا تھے یعنی جس سے ہمیں مور سامراج کی جانکاری ملتی ہے یا کلا سے سمباندی جاگہ سب سے زیادہ جانکاری ملتی ہے وہ اشوک کے سمجھ ملتی ہے یہ یہ ابھی تو نہیں بتائیں گے ہم آگے آلے جو ویڈیو آپ کو ڈالیں گے اپلوڈ کریں گے اس میں آپ کو وہ چیز آرکاری ملے گی فیلال ابھی جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہم بات کرتے ہیں چنگت مور جو تھا یہ مغد کا چنگت مور جو تھا یہ مغد کا شاشک تھا ڈیان دیجئے گا کہاں کا ذاتر تھا یہ چنگت مور جو تھا یہ مغد کا شاشک تھا ڈیان دیجئے گا یہ مغد کا شاشک تھا یہ مغد کا شاشک تھا چنگت مور مغد شاشک تھا اور اس کی جو راجدھانی تھی راجدھانی اس راجدھانی کا نام تھا پاٹڑی پتر پاٹڑی پتر یہ اس کی راجدھانی تھی پاٹڑی پتر راجدھانی تھی پاٹڑی پتر کو پاٹڑی گرام بھی کہتے ہیں پالی بروشہ بھی کہتے ہیں بہت سارے اس کو ناموں سے جانا بھی جاتا ہے لیکن مخروب سے ہم پاٹڑی پتر جس کو ورطمان میں پتھنا کی نام سے جانتے ہیں تو راجدھانی جو پاٹڑی پتر تھی اس پاٹڑی پتر میں اس نے ایک اس نے ایک راج پرساد راج پرساد یعنی بھون ایک محل اور اس کے اطلقت یہاں پہ اس نے ایک صبح بھون کا نرمال چندت مور نے کروایا تھا دھیان دیجئے گا چندت مور نے ان دو چیزوں کا یہاں پر نرمال کروایا تھا ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں کروایا تھا اس کے پہلے تو یہ جاننے کی جو مور سامراج کی جو کلا ہے یعنی مور کال کی جو کلا ہے اس کو دو بھاگوں باتا گیا ہے دھیان دیجئے گا مور کال کی کلا کو دو بھاگوں میں باتا گیا ہے دھیان دیجئے گا دو بھاگوں باتا گیا ہے ایک ہے درباری کلا ایک ہے درباری کلا ٹھیک ہے یا اس کو کہتے ہیں راج کی کلا یا راج کی کلا یہ دو ہیں ایک ہے درباری کلا اور دوسری جو ہے آپ کی دھیان دکھیں گا ایک تو درباری کلا یا راج کی کلا ہے دوسری آپ کی لوگ کلا ہے کیا ہے لوگ کلا ٹھیک ہے میں نے کہا ایک درباری کلا ہے جیسے میں نے لکھا ہے درباری کلا یا راج کی کلا ہے دوسری کونسی ہے لوگ کلا ہے درباری کلا میں کیا کیا آئے گا اس کے اندر اس کے اندر آئے گا راج پرساد راج پرساد یعنی محل اس میں آئے گا دوسرا کیا آئے گا سبح بھوان آئے گا سبح بھوان آئے گا پھر کیا آئے گا اس میں اس تھمب آئے گا پھر کیا آئے گا اس میں جان دے گا اس تھم آئے گا اور اس کے لاؤں اس ٹوپل اس ٹوپل اور پانچمہ کیا آئے گا ویہار گوہا گفہ گفائیں یعنی جسوں کہتے گوہا ویہار کیا کہتے ہیں یعنی دیکھ رہا ہے پانچمہ جو آئے گا اس میں جان دے گا پانچمہ جو آئے گا وہ آئے گا گفائیں یعنی جو اشوک کے سمیں یا دشت کے سمیں جو گفائیں بنائے گئے ہیں وہ کس میں آتی ہیں مور کلا میں ہی آتی ہیں تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں درباری کلا یا راج کی کلا اس میں میں آپ کو سب تو نہیں بتائیں گے لیکن ایمپورٹن ایمپورٹن آپ کو ہم جانکاری آوازش دیں گے اس پر بہتر ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ ضرور کروں گا اس کے علاوہ لوگ کلا کی بات کرتے ہیں تو لوگ کلا میں مخروف سے اس میں آتی ہیں مورتیاں مورتیاں کیسی مورتیاں ہیں یہ یچ یچڑی کی مورتیاں ادھیک تر کیسی ہیں یچ اور یچڑی یچ یچڑی یا نکھے گا یچ یچڑی کی مورتیاں اس کے انترگر آئیں گے جو ہم آپ کو آگی جانکاری دیں گے فیلال سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج ہم راج پرساد محل پر بات کرتے ہیں کہ چنگت مور کے دوارہ جو محل اس کا بنوائے گیا تھا وہ کس کا بنا ہوا تھا اور یہ کہاں بنا ہوا تھا اور اس محل کی کیا خاص بات ہے اور یہ محل جو تھا چنگت مور نے کس شہر میں استحابیت کیا تھا تو سب سے پہلے جاننے کی راج پرساد محل جو تھا یہ پاٹلی پتر میں استحابیت کیا گیا تھا پاٹلی پتر کی تھوڑی وشیستہ جان لیتے ہیں کیا ہے پاٹلی پتر کی سب سے پہلے دھیان دیجئے جان دیں میں یہاں ڈال دیتا ہوں ہیڈنگ راج پرساد پرساد یعنی کیا ہے محل جان رکھے گا کون سا ہے راج پرساد یعنی محل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو محل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ محل کہاں تھا تو یہ محل تھا پاٹلی پتر میں پاٹلی پتر میں میں بنائے گیا تھا ٹھیک اس کی جانکاری اس کی جانکاری جان رکھے گا اس کی جانکاری کس نے دی تھی تو اس کی جانکاری ہم کو جو ہے کورٹل کے ارتشاستر سے کورٹل کے ارتشاستر سے ملتی ہے اس کے علاوہ اس کی جانکاری میگستھنیس کے میگستھنیس کے انڈیکا سے ملتی ہے میگستھنیس کے انڈیکا سے ملتی ہے اس کے علاوہ یونانی لیکھک یونانی لیکھکوں کے مادھیم سے ہمیں اس بھون کی جانکاری ہم کو ملتی ہے دھیانکھے گا پاٹلی پتر کی جانکاری بھی اور اس بھون کی بھی جانکاری ہم کو انس مادھیم سے یعنی کورٹل کے ارتشاستر سے میگستھنیس کی انڈیکا سے اور یونانی لیکھکوں سے اسے جانکاری ملتی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے یعنی ان شروطوں نے یہ بتایا ہے کہ پاٹلی پتر کہاں تھا کیسا تھا تو سب سے پہلے یہ ہم بات کرتے ہیں یونانی لیکھک اسٹریبو اس کے انسار اسٹریبو اسٹریبو کے انسار انسار اس نے کہا ہے پالی بروسہ پالی بروسہ جہاں رکھے گا اس نے پاٹلی پتر کو کیا نام دیا ہے پالی بروسہ نام دیا ہے ٹھیک ہے بروسہ ٹھیک ہے یعنی ارتحات کہہ سکتے ہیں پاٹلی پتر پاٹلی پتر اس کے بارے بتایا ہے کہ پاٹلی پتر کے بارے میں کہ اس نے بتایا ہے کہ پاٹلی پتر جو تھا یہ یہ سون اور تھا نے کہا گنگا اور سون ندیوں کے سنگم پر اسٹری تھا گنگا اور گنگا اور کون سی ندی سون ندیوں کے سنگم پر اسٹری تھا ٹھیک ہے کیا بتایا ہے میں نے کہا یہ جو گنگا اور گنگا اور دھیان نکھے گا پاٹلی پتر جو تھا پاٹلی پتر گنگا اور سون ندیوں کے سنگم پر یہ اسٹری تھا دھیان نکھے گا ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں پاٹلی پتر اسٹریبوں کے امثار پاٹلی پتر اسٹریبوں کے امثار کس کے امثار اسٹریبوں اسٹریبوں کے امثار پاٹلی پتر اسٹریبوں کے امثار یہ کیسا تھا تو یہ جو تھا کتنا اس کا ایریا تھا تو اس کی لمبائی جو تھی اس کی لمبائی تھی اسسی اسٹیڈیا اسسی اسٹیڈیا یہ اسٹیڈیا اس کی لمبائی تھی چوڑائی جو اس کی تھی چوڑائی اس کی تھی اٹھارہ اسٹیڈیا دھیانے کہے گا اس کی چوڑائی کتنی تھی اٹھارہ اسٹیڈیا اس کی چوڑائی تھی لمبائی اس کی اسٹیڈیا اور چوڑائی جو تھی اس کی اٹھارہ اسٹیڈیا کچھ یہ سملم چطربج سملم نہ کہیں گے سامانتر چطربوچ کے آکار کا تھا یہ اس کا آکار کیسا تھا تو اس کا جو آکار جو تھا وہ سامانتر چطربوچ کے آکار کا تھا سامانتر چطربوچ کے آکار کا تھا ٹھیک ہے اور اس پاٹلی پتر کے آکار کا تھا اس پاٹلی پتر کے پاٹلی پتر کے چاروں اور یعنی اس کے چاروں اور چاروں اور لکڑی کی لکڑی کی دیوار لکڑی کی دیوار بنائی گئی تھی بنائی گئی تھی ٹھیک ہے جس میں جس میں سراخ جس میں سراخ بنائی گئی تھی کیا ہوتا ہے ہم نے جو نگر تھا پاٹلی پتر اس میں چاروں اور لکڑی کی دیوار بنائی گئی تھی جس میں اس میں سراخ بنائی گئی تھی جس سے آسانی سے اس پہ جو ہے اس سراخ کے مادیم سے اگر کوئی آکمل ہوتا ہے تو اس سراخ کے مادیم سے اس پہ حملہ کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے دیوار بنائی گئی تھی اور آپ کو بتا دیں کہ اس میں چونسٹ دوار تھے کتنی دوار تھے چونسٹ دوار تھے اس میں کتنے تھے دوار چونسٹ دوار تھے اور اس میں پانس سو ستر اس میں پانس سو ستر برج برج بنے ہوتے تھے یعنی اس طرح سے برج بنے ہوتے تھے کہ جہاں سے آسانی سے کھڑ کر کے حملہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو پانس سو ستر اس کے اندر برج برج میں لہو قلعہ نہیں ایک دیوار پر ایک موکھلا اس طرح بنائی تھا جو آسانی سکر کھڑ کر کے حملہ کر سکتے ہیں محل میں محل جو نگرمی اس طرح بنائی گیا تھا ویسے اس طرح کے برج ہم نے آپ کو بتایا ہوگا آپ نے شاید ویڈیو میں نے دیکھا ہوگا میں نے اس طرح کے بارے میں سندو سبیتہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو چونسٹھ دوار تھے پانچ ستر اس میں برج ہوتے تھے اور اس میں ایک محل تھا ایک بھون تھا جس کو ہم راج پرساد کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ راج پرساد لکڑی کا بنا ہوتا تھا وہ راج پرساد یعنی راج پرساد یعنی محل یعنی بھون محل جو تھا وہ سمبھوتہ لکڑی کا بنا ہوتا تھا دھیان رکھے گا وہ کسکہ بنا ہوتا تھا لکڑی کا بنا ہوتا تھا ٹھیک ہے اس کے بارے میں میگا ستھنیز نے اُلے کیا ہے ٹھیک ہے کیا کہا اس کے بارے میں اس کے بارے میں میگا ستھنیز نے اُلے کیا ہے دھیان رکھے گا جنانی لیکھا کہ میگا ستھنیز نے میگا ستھنیز میگا ستھنیز نے اُلے کیا ہے کیا کیا ہے میگا ستھنیز نے اُلے کیا ہے کہ سیریا کے شہر سیریا سیریہ اس نے اُن لے کیا ہے سیریہ راج کے سوسا سیریہ راج کے سوسا وا ایک بطنا ایک بطنا بطنا راجوں کے محلوں سے بھی سمسریسٹ ہے کس نے کہا یہ بات یہ بات سیریہ کے میکس تھنیز نے اُن لے کیا ہے سیریہ راج کے سوسا اور ایک بطنا راج کے محلوں سے بھی یہ آدھیک سمسریسٹ ہے ایون سندر ہے یہ بات کس نے کہی ہے یہ بات میکس تھنیز نے اپنی پستک انڈی کا نامہ پستک میں اس بات کا اُن لے کیا ہے آگے دیکھتے ہیں اس کے اترکت میکس تھنیز کے اترکت اس راج پرساد کا اُن لے کیا آنی پرسندسہ میکس تھنیز کے اترکت چینی یا تری چینی یا تری فاہیان اس نے فاہیان نے بھی راج پرساد راج پرساد یا راج پرساد کی پرسندسہ کی ہے یعنی اس نے بھی اُن لے کیا ہے تاریف کی ہے پرسندسہ کی ہے کہ یہ ایک بھون جو تھا یہ بہت ہی سندر بہت ہی شاندار اپنی شدوں میں بولا ہوں بہت ہی سندر شاندار جو ہے یہ بھون پایا گیا ہے اور یہ اس بھون کے ساکھ ورطمان میں بھی ملتے ہیں ایسا نہیں کہ سب کتابوں میں گرنطوں میں لکھا ہے اس بھون کے ساکھ بھی ملتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے ساکھ ہم کو کہاں سے ملتے ہیں اور کس نے ان ساکھوں کا اُن لے کیا ہے تو کس نے اُن لے کیا ہے تو کہیں گے راج پرساد راج پرساد یعنی جو محل ہے اس کا جو اس پونہ پورا کہہ رہا ہے اس پونر مہدے اس پونر مہدے کے انسار یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے ساکھ اس محل کے ساکھ پٹنا کے پٹنا کے بلندی بھاگ پٹنا میں بلندی بھاگ کے کمدہ ہار گاؤں کمدہ کمدہ ہار گاؤں سے ملتے ہیں ملتے ہیں جہاں رکھے گا یعنی کیا رکھا ہے اس کے ساتھ یہ بات کس نے کہی ہے اس پونر مہدے نے اس بات کا اُلے کیا ہے یا ان کو شرے جاتا ہے بتانے کا یا ڈھوننے کا اس کو جاتا ہے اس پونر مہدے کو انہوں نے کہا پٹنا کے بلندی بھاگ سے کمدہ ہار نامہ گاؤں سے اس کے ساکھ ملتے ہیں کدھر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ راج پرسات تھا یہ محل اس کا لکڑی کا بھون تھا جس کو بنوایا کس نے تھا تو آپ سیدھے سیدھے ہوگے کہ چنگ تمہار کے دوارہ بنوایا گیا ہے اور اس کے بارے ملے کس نے کیا تو اس کے بارے ملے جو ہے میں نے آپ کو بتائی کہ اس کا ملے جو ہے مگستانیز نے راج پرسات جو محل اس کا ملے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سیریا کے جو محل ہیں سیریا کے جو راج تو فیلحال یہ لکڑی کا بھون ہے جو ہمیں پاٹھلی پتر میں بنوائے گیا تھا اس کے ساکھ ہمیں پتھنا کے بیبین اسطان سے ملا جو میں نے سامنے لکھ رکھا ہے تو دوستو میں نے یہ جو ویڈیو ڈالا ہے میرے بہت سارے سبکرائبر ہیں میں ان کو دھنیوات دوں گا اور ان کے سیوگ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں اور جو لوگ نئے لوگ دیکھ رہے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبکرائب کر دیں اور جس سے ان کو آگے کی نئی نئی ویڈیو نئی نئی جانکاری ملتی رہے گی اور جو بھی میرے ساتھ جڑا لگ بھگ کچھ میں تیار کر دیا اور ایسے دھیرے دھیرے میں ان کو اور بھی نئی چیزیں نئی نئی جانکاری دیتا رہوں گا اس کے علاوہ آن لائن میری کلاس چلتی ہے اس سمیں لگ بھگ کلاس لگ بھگ میں سکھوں گا کی اوہر ہو چکی ہے ریکارڈ ویڈیو ہیں سکتے ہیں آف لائن میری کلاس پریاد میں چلتی ہے فیلال جو لوگ آف لائن کی کرنا جاتے تو آف لائن بھی مجھ سے میرے ساتھ جو سکتے ہیں تو فیلال میں چلدی ایک نیا ویڈیو پھر اپلوڈ کرنگا تب تک لی آپ لوگ جائن چلدی چلدی